نمازکار کسان بھائیو دا کریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اس سال پالے کی مار اور بے موسم بارس کے چلتے سرسوں کی بسل کو باری نقصان پہنچا ہے اور سرسوں کی پیداوار ستر سے اسی پرسیسہ تک کم ہوئی ہے اس عصاب سے یدی دیکھا جائے تو سرسوں کی قیمتوں میں لگاتار تیزی کا رکھ رہنا چاہیے کیونکہ باجار مانگ اور سپلائی کے بیچ بہت بڑا انتر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یدی چیار سے پانچ بڑی منڈیاں ہیں جن میں سے اس سمیں چہزار دو سو تک سرسوں کا باوچ چل رہا ہے لیکن زیادہ تر منڈیوں میں دیکھا جائے تو خاص طور پر چھوٹی منڈیوں میں سرسوں پانچ ہزار پانچ سو کے آس پاس بھی کر رہی ہے آخر ان چھوٹی منڈیوں میں سرسوں کے دام سار سو سے ہزار روپے تک داؤن کیوں ہیں اور اس کے چلتے بڑی منڈی میں بھی سرسوں کے دام زیادہ نہیں بڑھ رہی ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو بتا دیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ آخر کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے چھوٹے کسانوں کی آرثک مجبوری چھوٹے اور مدیم کسان زیادہ دن تک سرسوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ ان کی یہ مجبوری ہے پہلے ہی کم پیداوار ہونے سے نقصان پہنچا ہے اور بازار سے اٹھائے گئے پیسے بھی سمیہ پر لوٹانا ان کی مجبوری ہے جس کے چلتے اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے زیادہ تر چھوٹی منڈیوں میں بازار باؤ کم رکھا جا رہا ہے تاکہ بڑی منڈیوں پر بھی باؤ زیادہ کرنے کا دباؤ نہ پڑے اور کم سے کم باؤ پر زیادہ سے زیادہ سرسوں کو خرید کر سٹوک کیا جا سکے کیونکہ جس حساب سے کم پیداوار ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں کھاتے تلوں کی ڈیمانڈ تو بڑھنی ہے اور ایسے میں ابھی کاؤں باؤ پر خرید کر کے بعد میں بڑا منافع اٹھانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن اگر سمرتھن ملے سے کم پر سرسوں کو نئے خریدہ جائے ایسا کچھ پرابدھان لائے جائے تو ساید کسانوں کو فائدہ مل سکتا ہے یا پھر کسانوں دوارہ ڈیمانڈ بڑھنے کا انتظار کیا جائے تو بازار میں اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے زیادہ سے زیادہ کسانوں تک پہنچائیں زلدی ملتے ہیں ایک اور نہیں جانکاری کے ساتھ جائے ہم جائے کسان